دوستو بک ریویو کی حوالے سے کچھ اگر ہم فیلوسفیکل چیزیں سمجھنا چاہیں تو میرے ذہن میں سب سے پہلے آ رہا ہے 1967 کا مشہور ایسے جو فرنچ لٹری کرٹیک کا ہے جن کو ہم رونا باتس کہتے ہیں رونا باتس نے لکھا ڈیتھ آب دی آوثر اور ڈیتھ آب دی آوثر سے ان کا مطلب تھا پرت آب دی ریڈر وہ ایک آوثر سیڈرک اپروچ کے خلاف تھے کسی بھی ٹیکسٹ میں اور بعد میں ان کے ٹیکسٹ کی وجہ سے ان کے ایسے کی وجہ سے پوسٹ موڈرنیزم جیسا پرسپیکٹیو انفلینس ہوتا ہے یا ریڈر ریسپونس تھیری انفلینس ہوتی ہے اور اگر ہم باتس کا اپروچ سمجھنا چاہیں تو اگر ہم ان سے رادر کہیں گے کہ بوک ریوک کیسے کریں تو شاید وہ اپنے ٹیکسٹ کے اپنے ایسے کے حساب سے وہ ہمیں یہ کہیں گے جو ٹرڈیشنل وے آف اپروچنگ اور انیلائزنگ ای ٹیکسٹیز ہم کیا کرتے ہیں جب ہم شروع کرتے ہیں بوک ریوک تو آوثر جیسے میں نے کہا آوثر کے بارے میں جاننا آوثر کی پوزشن کے بارے میں جاننا آوثر کی جو فیلڈ آف انکوائری ہے اس کے بارے میں جاننا ایکسپورٹیز کے بارے میں جاننا آوثر نے اور کیا لکھا ہے کیا ان کا ڈومین ہے تو رونا بات یہ سب کچھ شروع سے جسے کہتے ہیں سرے سے ریجیکٹ کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ آوثر سینٹرک ہونا ہی نہیں چاہیے کوئی ٹیکسٹ اور اگر ہم میننگ آف دی ٹیکسٹ ہم کو مطلوب ہے ہمیں مطلب ہے ٹیکسٹ کا کیا مطلب ہے ہم کو اسی ٹیکسٹ کے کنٹنٹ سے مطلب ہونا چاہیے نہ کی یہ کس نے لکھی ہے تو رونا بات کا ریڈر اپروچ ہے نہ کی آوثر سینٹرک ہم اس پہ اور بات کریں گے لیکن بیچ میں مجھے یاد آ رہا ہے ہم نے ابھی جولیا کرسٹیوہ کا انٹرٹیکسٹویلٹی پڑھا یعنی بیسکلی انہوں نے بھی کیونکہ جولیا کرسٹیوہ رونا بات سے کافی انفلائنسٹ تھی جولیا کرسٹیوہ کا ماننا ہے ان کے کونسپٹ انٹرٹیکسٹویلٹی میں کہ دراصل جو آوثر ہوتا ہے کسی بھی لٹری فیلڈ میں اسپیشلی وہ کوئی نئی بات نہیں کہتا وہ جو بھی ٹیکسٹ لکھتا ہے وہ سم ٹوٹل ہوتا ہے یا انفلوینسٹ ہوتا ہے جو اس فیلڈ میں آلریڈی ایگزیسٹنگ نولیج ہے جو آوثر کے مائنڈ میں چل رہا ہوتا ہے اس وقت جب وہ ٹیکسٹ لکھ رہا ہوتا ہے یہ انٹرٹیکسٹویلٹی ہے اور بات کا انٹینشن دوسرا ہے بات چاہتا ہے یہ جو آوثر ہجمنی ہے وہ ریڈر کو پاور دے رہا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ ایک ٹیکسٹ کے برابر اتنے میننگ ہو سکتے ہیں جتنے لوگ اس کو پڑھیں گے یعنی ان کا مطلب ہے کہ اس کی اتنی انٹرپیٹیشنز ہوں گے جو جس ریڈر کو سمجھ میں آئے گا ان کے اپنے مائنڈ سٹ کے حساب سے پرسپشنز کے حساب سے نولیج کے حساب سے وہ اس ٹیکسٹ کا وہ مطلب نکالے گے اور جو آوثر کے جو انٹینشنز ہیں وہ ان کو ارلیونٹ قرار دیتے ہیں اور جسے کہتے ہیں نا کہ ورڈز کو تھوٹس دینا یا انٹینشنلی انوالو کرنا میننگ میکنگ پروسس میں ان کا کل ملا کر مطلب ہے کہ آوثر کوئی گارڈ نہیں ہے وہ آوثر کے پاور کو کم کر رہے ہیں اور ریڈر پر اپنا فوکس شپٹ کر دی وہ ٹرو میننگ آف دی ٹیکسٹ پر ان کا زیادہ فوکس ہے اور ان کا مطلب ہے کہ اگر ہم ٹرو میننگ کی بات کریں اصل میں ایک ٹیکسٹ میں کیا لکھا ہے اس کا میننگ کیا ہے وہ ایسی کوئی چیز ہوتی نہیں ہے اور کیونکہ آوثر اور ریڈر اپنے ساتھ آوثر لکھتے وقت اپنی پریکونسیوٹ نوشن لے کر آتا ہے ریڈر پڑھتے وقت دیر فور جو بعد میں ٹیکسٹ کا میننگ بن جاتا ہے وہ ایفیکٹ کرتا ہے اس ٹیکسٹ کے اصل میننگ اصل میننگ کو وہ مانتے ہی نہیں ہے ایفیکٹر میننگ کو بیشتا ہے خیلی کیا ہے بیشتا ہے اگر لسی جسی نڈیسیوٹی